گلام ربانی صاحب کو زندگی بخشے اللہ لمبی عمر اتا کرے تاکہ میری بھی شادی ہو تو یہ پڑھنے کے لیے یہ کلام ضرور جائے آپ دو دعا کریں کہ اللہ ان کو وقت تک سلامت رکھے نہیں 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 اللہ جب تک مغرب الخصوص میری شادی تک سلامت رکھے ابھی انہوں نے اہلِ بیعت کا ذکر کیا آلِ رسول کا ذکر کیا قسم خدا کی آلِ رسول کا ذکر سننے کے بعد کربلا کی یاد ضرور آتی ہے مگر میں پہلے ایک نات کا شیر پڑھوں گا اس کے بعد کربلا کی شیر پڑھوں گا سارے لوگ محبت سے ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے میں پوستا ہوں کیا یہی کافی نہیں گلام ربانی صاحب صرف آپ ہی سوالیاں شیر نہیں پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ سکتا ہوں آپ سے میں پوستا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشقِ خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں آپ سے میں پوستا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشق خیرن ورا ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی لے کر آخر کیا کروں میرے حضور آپ کی درکہ گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی لے کر آخر کیا کروں میرے حضور آپ کی درکہ گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اس طریقے سے دیکھ رہے آپ عرشت سیوانی اتنے آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتا یہ مفتی صاحب کی مہروانی ہے کہ میں آپ تک چلا آیا ونہا شمس الدین مائی سے میری غیر موجودگی میں پوچھ لی جائے گا کہ کتنی آسانی سے میں حاصل ہوتا ہوں آپ سے میں پھوچھتا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی لے کر آخر کیا کروں میرے حضور آپ کے درکا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اے فرشتو نام آئے آمال مت پوچھو میرا اے فرشتو نام آئے آمال مت پوچھو میرا میں گلام مصطفی ہوں کیا یہی کافی نہیں پوچھتے ہو کس قدر لذت ہے ان کے ذکر میں پوچھتے ہو کس قدر لذت ہے ان کے ذکر میں نات پر ہی چھونتا ہوں کیا یہی کافی نہیں پوچھتے ہو کس قدر لذت ہے ان کے ذکر میں پوچھتے ہو کس قدر لذت ہے ان کے ذکر میں نات پر ہی چھونتا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی لے کر آخر کیا کروں میرے حضور آپ کے درکا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اور میں نے کہا تھا کہ کربانہ پہ ایک شیر پڑھوں گا کہ کادے پہ لا نہیں پایا پچا کے سر محبت سے بول دے سبحان اللہ چن چن کے ہر ایک پت نکالا علی کہہ احسان مند آج بھی کعبہ علی کہہ چن چن کے ہر ایک پت نکالا علی کہہ احسان مند آج بھی کعبہ علی کہہ تلوار اس علی کی تھی چن چن کے ہر ایک پت نکالا علی کہہ احسان مند آج بھی کعبہ علی کہہ پھیکا ہے ایک ہاتھ سے ایسا اکھار کر پھیکا ہے ایک ہاتھ سے ایسا اکھار کر خیبر کا باب ہے کہ کھلاونا علی کا ہے آپ شیر سنیں کہ کاندھے پہ لا نہیں پایا بچا کے سر جس کو علی کی دیگ نے دیکھا دھما کے سر کادے پیلا نہیں پایا بچا کے سر جس جو علی کی تیگ نے دیکھا کھما کے سر تلوار اس علی کی تھی دست حسین میں تلوار اس علی کی تھی دست حسین میں خیبر کو جس نے کر لیا چکی بجا کے سر تلوار اس علی کی تھی دست حسین میں خیبر کو جس نے کر لیا چکی بجا کے سر اب بہت بڑا ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں مگر اس شیر کا استقبال شمسدین بھائی آپ کر لیجئے گا مگر جب بڑا شیر پڑھا جاتا ہے تو اس کا استقبال بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے بڑے نوٹ سے نوازیں بس محبت سے اگر سبحان اللہ بول دیں گے تو یہ شیر کی کامیابی ہو جائے گی نوشے بابو بھی تشریف لا چکے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے کل میں شیر پڑھنے ہوں بہت بڑا شیر پڑھنے ہوں کہ کاندھے پہ لا نہیں پایا بچا کے سر دیکھتا ہوں مبارک پور کے لوگ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں میں پہلی محرم کو اور آٹھ محرم کو پرانی بستی میں آیا تھا مبارک پور میں دوسری حاضری ہو رہی ہے کاندھے پہ لا نہیں پایا بچا کے سر جس کو علی کی تیگ نے دیکھا گھما کے سر تلوار اس علی کی تھی تستی حسین میں خیبر کو جس نے کر لیا چکی بجا کے سر خیبر کو جس نے کر لیا چکی بجا کے سر اور ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے کوئی یزید چل نہیں سکتا اٹھا کے سر کوئی یزید چل نہیں سکتا اٹھا کے سر اور زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر اور کچھ لوگ ان چیزوں کو کم سنتے ہیں اور دوسری چیز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سنتے ہیں اس لئے ایک شیئر میں پڑھا کرتا ہوں کہ علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہرہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے ایک نہرہ لگ جانی چاہیے اس پہ علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہرہ بہت ہے یہی وہ پہرہ ہے جو سنتا بہت ہے جب بھی کرتا ہوں میں ہوروں کی باتیں جب بھی کرتا ہوں میں ہوروں کی باتیں سندہ بان اللہ اکبر علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہرہ بہت ہے جب بھی کرتا ہوں میں ہوروں کی باتیں یہی وہ بہرہ ہے یہی وہ بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے علی کا شیر گرستے دہارتے بولا ہر ایک کے واسطے آبی حیات تھوڑی ہے علی کا شیر گرستے دہارتے بولا ہر ایک کے واسطے آبی حیات تھوڑی ہے یہ کہے کر چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہریں پورا طوری ہیں ایک یہ کہہ کر چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہریں پورا طوری ہیں